بلٹن کا آغاز کریں گے وزیراعظم عمران خان کی آنے وزیراعلا آمد ہوئی وزیراعظم عمران خان کی وزیراعلا پنجاب سے ملاقات ہوئی پنجاب حکومت کی تین سالہ کارکردگی کیسی رہی وزیراعظم کو کارکردگی ریپورٹ پیش کر دی گئی وزیر اعظم کو پنجاب حکومت کی تین سالہ کارکدگی پر بھی بریف کیا گیا جبکہ وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ نے جاری ترکیاتی منصوبوں اور کارکدگی کے بارے میں آگاہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے عوانے وزیر اعلیٰ آمد وزیر اعظم عمران خان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات پنجاب حکومت کی تین سالہ کارکدگی کیسی رہی وزیر آزم عمران خان کو کارکردگی ریپورٹ پیش کر دی گئے وزیر آزم کو پنجاب حکومت کی تین سالہ کارکردگی پر بھی بریف کیا گیا جبکہ وزیر آزم کو وزیر آلہ نے جاری ترکیاتی منصوبوں اور کارکردگی سے آگاہ کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان کی ایوان نے وزیر آلہ آمد وزیر آزم عمران خان کی وزیر آلہ پنجاب سے ملاقات پنجاب حکومت کی تین سالہ کارکردگی کیسی رہی تمام تر صورتحال کے بارے میں وزیر آزم کو کارکردی ریپورٹ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا اس تمام تر صورتحال کے اوپر مزید جان لیتے ہیں زاہد چہدی صاحب سے زاہد بتائیے گا کہ وزیر آزم عمران خان کو کن کن چیزوں کے بارے میں بریف کیا گیا ہے جی وزیر آزم پاکستان عمران خان جو ہے وہ آج ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچے ہیں اور سب سے پہلے ان کی اوان وزیر آلہ میں وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بزار سے ملاقات ہوئی ون آن ون جس نے وزیر آلہ پنجاب کی جانب سے جو انتظامی اور سیافتی اور اس کے علاوہ جو ترکیاتی منصوبے ہیں پنجاب کے جو امور ہیں ان کے حوالے سے وزیر آزم کو آگاہ کیا گیا جس کے بعد چیف سیکریٹری پنجاب آئی جی پنجاب سویت تمام جو مختلف انتظامی سیکریٹریز ہیں وہ بھی اجلاس میں شریف ہوئے جس میں گورنس کے حوالے سے جو نیا پلان وضع کیا گیا ہے انتظامی امور کو بہتر بنانے کے حوالے سے جو انیشیٹرز دیے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ وزیر آزم کو آگا کیا گیا اس کے بعد دوسرے جو اس کے یہ بیک ٹو بیک سارے اجلاس ہوئے ہیں آج جس میں جو ہے وہ سیکنڈ اس میٹنگ میں جو ہے وہ تمام سبائی وزراء جو ہیں وہ ریلیونٹ وزراء کو شامل کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ کمیشنر لاہور بھی اسے اجلاس میں موجود تھے ڈی 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 موجود تھے اور اس میں لاہور میں جو انیشیٹرز دیے گئے ہیں جو نئے پروجیکٹ شروع کیا گئے ہیں خاص طور پر جو سینٹر بزنس جسٹک کے حوالے سے جو نیلامی ہوئی ہے اس پر وزیر آزم کو بریسنگ دی گئی اور لاہور میں جاری جو ترقیاتی منصوبے ہیں جس میں انڈر پاسز ہیں اور دیگر جو پروجیکٹ ہیں ان کی پیشرفت کے حوالے سے وزیر آزم کو آقا کیا گیا اس کے علاوہ سپیشل اکنامک زون کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے اس کے مطلق بھی جو ہے وہ پیشرفت سے وزیر آزم کو بتایا گیا ان کو آقا کیا گیا کہ اب تک جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ اس منصوبے پر کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے جبکہ جو سینٹر اجاز چودری ہیں پی ٹی آئی کے سینٹر منجاب کے صدر ان کی بھی میٹنگ ہوئی اور جو لاہور کنڈانمنٹ بورڈ میں جو الیکشن ہوئے ہیں بلدیاتی اس میں جو پی ٹی آئی کی ناکامی ہے اس کے جو محرکات ہیں اس کی جو وجہات ہیں اس کے حوالے سے بھی وزیر آزم کو رپورٹ پیش کی گئی ہے اور ان تمام اجلاسوں کے بعد اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پنجاب میں ذرائقہ کہنا ہے کہ مزید انتظامی تبدیلیاں بھی متوقع ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کی تنظیم ہے اس میں بھی رد و بزل کا امکان ہے اور اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آج وزیر آزم نے جو ہے وہ مشافرت کی ہے وزیر اللہ پنجاب سے اہم معاملات پر مشافرت بھی کی گئی ہے ازاز چواتری بہت شکریہ آپ کا پنجاب حکومت کی تین سالہ کارکردگی کیسی رہی وزیر آزم عمران خان کو وزیر آلہ کی جانب سے بریف کیا گیا اور رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے پنجاب حکومت کی تین سالہ کارکردگی کیسی رہی وزیراعظم کا اوہنی وزیراعلا میں کارکرد کی ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز لیں گے علی رامے ہمارے ساتھ معدود ہیں جی علی رامے بتائیے گا وزیراعلا کی جانب سے ریپورٹ پیش کی گئی ہے پنجاب حکومت کی کارکرد کی کے حوالے سے کیا منظر کشی کی گئی اس ریپورٹ میں یہ جو ریپورٹ پیش کی گئی اس میں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے دورے حکومت کی جو کارکردگی تھی اس کا معاظنہ کیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب صدار عثمان مزارک کی پنجاب میں کارکردگی کے حوالے سے اور اس میں منچن کیا گیا کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ پیشلی گورنمنٹ کی نسبت زیادہ بڑھایا گیا خاص طور پر ایلس کے شعبے میں ایڈیوکیشن سیکٹر اور انوارمنٹ کے شعبجات میں بجٹ پیشلی گورنمنٹ کی نسبت اس مجودہ حکومت میں زیادہ بجٹ پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی گزرس کے دو آز آٹھ آرہ سے لے کر اب تک پنجاب حکومت نے جو اپنے ٹیکس ریونیو اکٹھا کیا ہے اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ بھی بتائی گئی کہ سو فیصد کارکردگی جو ہے وہ اضافی بتائی گئی وزیراعلا پاکستان کو اپنی اچیومنٹ جو ہے وہ حاصل کی ہیں ٹیکس ریونیو کی حوالے سے اور خاصی کورڑ کی حوالے سے جو کہ ایکانومی کے اوپر ایک بہت بڑا اثر پڑا لیکن اس پر پنجاب حکومت نے ٹیکس ریلیو کیا ہے وہ بھی دیا تو اس پر بھی ان کو اگاہ کیا گیا کہ کس طرح پنجاب حکومت نے ٹیکس ریلیو کے اوپر جو تاجر برادری ہے ان کو اتنی بڑی ٹیکس چھوٹ وہ دی انہوں نے اور اس کے ساتھ ہی خاص طور پر وزیراعلا کے اجلاعات پر جو ہے وہ بریفن دی گئے باشریت تھے تو انہوں نے پانچ سالوں میں کچھ اجلاعات شہم و کیبل کے کیے لیکن وزیراعلا پنجاب صدار عثمان بزار نے ایک سو سولہ اجلاعات کیا اور اس میں تین ہزار سے زائد اجنڈوں کی بقاعدہ انہوں نے منظوری دی اب اس آبے پاکسارٹی کے منصوبہ جات اور خاص طور پر جو لہور ٹرانسپورٹ پر ٹیکوں کے حوالے سے جو بچت طریقہ انصاف کی حکومت نے کیا اس پر بھی وزیراعلا پاکستان کو اگاہ کیا گیا اور ساتھ ہی سکولوں میں آفٹرنون سکول پروگرام جو کہ طریقہ انصاف کی حکومت اب شروع کرنے جاری ہے اس پر بھی ان کو بریفنگ دی گئی اور اس میں پنجاب میں جو سابق دوری حکومت کے نصف گندم اور گنے کی جو پیداوار ہے اس میں بڑھانے کے حوالے سے بھی اور خاص طرح ان کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے بھی رضیان پاکستان کو اگاہ کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے یہ قیمتیں بڑھائی تاکہ کسانوں کو براہ راست جو ہے وہ فائدہ پہنچ سکے اور اس کے ساتھ یونیورسل ہیلک کارڈ کے اوپر بریفنگ دی گئی کہ ایک سو دس مینے شہریوں کی یونیورسل ہیلک سکیم جو ہے وہ اسی ساتھ سے مزید اس کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا اب اس میں خاص اوپر کسانوں کے حوالے سے پنجاب حکومت جو ہے وہ قرض بھی دیئے گئے جندم کی مزیدی قیمت میں اضافہ کیا گیا اور پناہ گاؤں کے حوالے سے لنگر خانوں کے حوالے سے بھی بزیاد پاکستان کو اقاق کیا گیا اور احساس پروگرام کے تحت پنجاب حکومت جو ہے انہوں نے پندرہ عرب روپے سے زائد کی رقم جو ہے ٹھیک ہے علی رامے آپ کا بہت چکے گیا آپ کو بتائیں کہ مسلم دیگنون کی آئندہ الیکشن کے حوالے سے تیاریاں مسلم دیگنون کی ڈیویجنل سطح پر تنظیم سازی مادل ٹون میں اجلاس منعقت کیا گیا اس حوالے سے ڈیٹیلز دیں گے فاسی اللہ سے اے جی فاسی اللہ بتائیے گا عجب الکول آئندہ الیکشن کے لیے تمام سیاسی جماعتیں مترک دکھائی دے رہی ہیں اور خصوص طور پر مسلم دیگنون کی بات کی جائے تو اس کی جانب سے پنجاب میں ڈیویجنل سطح پر تنظیم سازی کا آغاز کر دیا گیا اس وقت میں مالٹون 180H کے باہر موجود ہوں جہاں پر تنظیم سازی کے حوالے سے سب سے پہلے جو ہے وہ ڈی جی خان ڈیویجنل کو جو ہے وہ رکھا گیا اور اس حوالے سے یہ دکھا جا رہا ہے کہ قائد مسلم دنگنون میاں نواز شریف جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے تمام جو قائدین یہاں پر آئے ہیں ان سے خطاب کر رہے ہیں جس میں نائب صدر جو کہ آپ سے کچھ دیر قبل پہنچی ہیں یہاں پر مریم نواز اس کے علاوہ اس میں صدر پنجاب رانہ سناولہ موجود ہیں ایسین اقبال موجود ہیں پرویز رشید سمیت دیگر سینئر کارکنان بھی موجود ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ صدر جو ہیں میاں شباشری وہ بھی اس جلاس میں شریک ہوں گے اور اس حوالے سے یہ بھی دکھا گیا کہ ڈی جی خان ڈیویجن کی جو چاروں ڈیسٹرک ہیں وہاں سے جو عراقین اسمیلی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو گزشتہ جو تنظیمی صدر اور جنرل سیکرٹری تھے وہ بھی جلاس میں موجود ہیں اور یہاں پر جو نئے جو تنظیم سازی کے عمل کے بعد جو منکت کیے جائیں گے ان کو آگا کیا جائے گا اور قائد جو ہے ان سے خطاب بھی کر رہے ہیں اور ان سے یہ جان بھی رہے ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ تنظیم کو مضبوط بنائیں گے ڈی جی خان ڈیویجن میں اس کے بعد دیگر جتنی بھی ڈیویجنز ہیں پنجاب کی اس میں تنظیم سازی کے عمل کو مکمل کیا جائے گا اور صدر پنجاب جو ہے اس کے بعد بقاعدہ طور پر نوٹیفائی کریں گے اس حالے سے دکھا گیا کہ آج جو ہے وہ ڈی جی خان ڈیویجن کے بعد جو ہے اگلی جو آٹھ ڈیویجنز ہیں ان کو باری باری بلائے جائے گا اور اس عمل کو جو ہے وہ پندرہ سے شہر میں ڈینگی کے خطرات ایک بار پھر منڈلانے لگے ہیں شہر میں مزید 43 مریضوں کی تصدیق ہو چکی جبکہ شہر میں ڈی ایچے کا علاقہ ڈینگی سے سب سے زیادہ متاثر ہے 40 مریضوں کا تعلق ڈیفنس کے علاقے سے ہے اور ڈی ایچے کو ڈینگی کے حوالے سے ہارٹ سپارٹ ایریا قرار دے دیا گیا ہے روان برس میں شہر میں ڈینگی کے مجموعی طور پر 280 کیسز ڈینگی کے 178 مریض ڈی ایچے سے تعلق رکھتے ہیں شہر میں ڈینگی کے مجموعی طور پر 280 کیسز ہیں اس طبعہ تر صورتحال کے اوپر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا صاحب نے سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ یہ بچائیے گا کہ مسلسل روان سال کی بات کی جائے تو شہر میں ڈینگی کے مجموعی طور پر 280 کیسز سامنے آئے ہیں تو یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس کی روک تھام کے لیے آپ کی جانب سے کیا اقتماد کیے جا رہے ہیں شہر لاہور میں ڈی ایچے سے فیز سیون میں سب سے زیادہ مریض آ رہے ہیں ہمارے نائنٹی پسنٹ کیسز اوپر ہیں ہم نے شہر کے ہیومن ریسورس سارے کو ریشنلائز کیا اور پورے ڈی ایچے فیز بانڈ ٹو سیون کو سویپ کیا اور اس میں ہمیں ایک ہزار سے زائد مقام پر ڈینگی کا لاروہ ملا اور ایڈلٹ موسکیٹو بھی موجود ہے اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاچھوں کا موسن ہے اور جگہ جگہ پر پانی کالی پلاتوں میں کھڑا ہو رہا ہے تو ڈی ایچے کی انتظامیہ کے ساتھ مل کے اور ہیلتھ آثورٹی کے ہزاروں ورکرز اور ٹیمز ہم نے لگا کے ان تمام پر ہم وہ دعائی ڈال رہے ہیں کہ ڈینگی مچھر کی مفید افضائش نہ ہو مگر اس کے ساتھ وہ کا بھی ہمیں تعاون چاہیے کہ وہ ہاف سیڈٹ اور نکر پیننے کے بجائے پول سلیوز چھوڑ اور پول پینٹ سے شروعاتمی سے بچیں تاکہ مچھر کے کاٹنے سے بچیں اور ڈینگی کے مریض کو مچھر کاٹتا ہے اور وہ پھر آگے کسی سیتمند برد کو کاٹتا ہے تو اس کے ذریعے یہ بیماری کی افضائش ہوتی ہے اور آگے بیماری بڑھتی ہے جو اس میں گورنمنٹ کے پورے یہ نوٹس میں ہیں اور وی کی بنیاد پہ مینیسٹر ہیلتھ کے ساتھ تمام سبائی میک میں اس کو ریبیو کرتے ہیں گورنمنٹ اپنے پورے ریسورسز اس پہ یوز کر رہی ہے اور ڈی اے چھے کی لگیاں بھی اس پہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے ٹھیک ہے اچھا سر حضرتالوں میں بھی صورتحال کچھ خاص اچھی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی بارش ہوتی ہے اس کے بعد کتنے کتنے دن پانی جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے تو کیا حضرتالوں کے اوپر بھی تھوڑا سا فوکس کیا جا رہا ہے دیکھیں ہم نے تمام حضرتال سویپ کیے ہیں اور ڈی اے چھے اور کینٹس کے علاقے میں تقریباً سیونٹی ہاسپٹل وزٹ کیے ہیں صرف پانچ مریض حضرتال میں داختے ہیں تا منت ہوتے لاتے ہیں ہرینڈ آف منت وہ ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ اکتم آوٹڈریک ہو گئی کسی مرز کی تو حالات کنٹرول میں ہیں اور ہم سپریز کے ذریعے اور پانی جو کھڑا ہوا ہے اس کی نکاسی کے ذریعے مرز کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ ڈی اے چھے کی اگر بات کی جائے تو اس میں جو ہے ایک سو اٹھتر کے قریب مریض جو ہے وہ سامنے آئے اور سرویلنس کا جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ عمل جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے تو کیا لگتا ہے کب تک جو ہے یہ جو بڑھتے ہوئے کیسیز ہیں ان کے اوپر کنٹرول کیا جائے گا اور مکمل کنٹرول کب تک ہو سکتا ہے نیکس جس تو ٹرٹیکل ہیں کیونکہ جب سردی سے پہلے یہ مواصل ہے ہمیں مواصل بہت کی آتا ہے ہمیں بارش بھی ہوتی رکھتی ہے اس میں رہی لکھتے ہیں اور ہماری پوری خوشش ہے کہ ہم رسپانس کریں اس طریقے کا یہ بارش جیسے آگے نہ پڑھتے ہیں صحیح اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح کے یہ تو واقعات ہوتے ہیں شہریوں کے احتیاط بھی کرنی چاہیے آپ بھی اس کے اوپر اقدامات کر رہے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ بارش ہو جاتی ہے اور نکاسیے آپ بہت سارے علاقوں میں نہیں ہو پاتی اور کافی کافی دن تک پانی کھڑا رہتا ہے جس کے بعد سے اس طرح کے کیسیز آتے ہیں تو کیا نکاسیے آپ کو بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ تو بہت بڑا انجنرئنگ سلوشن ہے ہم نے جس طرح کے تیمیکلز اور دونیاں یہ یعنی کہ ہم پیڑے ہیں میں پانی کسی پاس میں پانی کسی جیگہ پانی کھڑا ہوگا ہے تو ہم اس میں بھائی کے گرانیلز دار دیتے ہیں تاکہ اس میں مچھر کی افضائش پہنگی مچھر کی افضائش اور دی اے چے کے علاقہ سارا ڈولپت ہے اور ٹان پلینٹ ہے اس میں آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کے پاک کی ٹھیک ہے ڈی سی لہور عمر شیر چٹھا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے تمام طرح صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ کنال روڈ کو ایک بار پھر خوبصورت بنانے کا پلان تیار کر لیا گیا کنال روڈ اور تمام انٹرپاسس کو ایک مرتبہ پھر تزین و آراج کی جائے گی آپ کو بتائیں کہ کنال روڈ ایک مرتبہ پھر سے خوبصورت بنانے کا عمر اسمان کی طرف سے جو کہ سوہنا لاہور پروجیکٹ ہے دلکشن لاہور منصوبہ اس کے تحت ساتھ ارب روڈ روڈ کے پر خرچ کیا جا رہا ہے اس کی خوبصورتی کے لیے جس میں روڈ سیکٹرز کی بحالی ریہیبلیٹیشن ریویمپنگ اس میں کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی سیدرج کے اور دیگر نکاسی آپ کے مختلف جو پروجیکٹس ہیں وہ مکمل کیا جا رہے ہیں اب اسی کے ساتھ ہی کنار روڈ کو ایک بار تیر خوبصورت بنانے کے لیے ایک پلین جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے ریوائیو آف لاہور پروجیکٹ کے نام سے اب اس میں ہو گئی ہے کہ کنار روڈ پر جتنے بھی انڈر پاسس ہیں ان کی بیوٹیفکیشن کی جائے گی جس میں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر پینٹنگ کی جاتی تھی لیکن اب اس میں ایک منفرد انداز سے پینٹنگ جو ہے وہ کی جائے گی سے بقاعدہ اس کو سپانسرشیپ کے تحت اس کو مکمل کیا جا رہا ہے تاکہ گورنمنٹ کی طرح سے بجٹ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر نہ لگے اور اس میں اس پروجیکٹ کے تحت انہوں نے تین کروڑ روپے کی گورنمنٹ آف انجاب کی بقاعدہ انہوں نے سیویں کی ہے بجٹ کی ہے اب اس کے ساتھ ہی لاہور کا جو داخلی راستہ مین سب سے بڑا داخلی راستہ ٹھوکر نیاز بیک وہاں پر کلوک تاور جو ہے اس کی تنصیب کی جائے گی اور اس کے لیے بھی مختلف جو در کلسٹرکشنز کمپنی ان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ تحقیے جا رہے کہ کس طرح سے وہاں پر ایک لاک تاور جو ہے وہ خوبصورت بنایا جا سکے اب اس میں کنال روڈ کے اوپر جو علام اقبال کی پوئٹری کے حوالے سے مونمنٹ جو ہے وہ بھی اس کی تنصیب کی جائے گی جس کے لیے نشنی پلان جو ہے وہ کمیشنر روڈ کے طرف سے تیار کر دیا گیا اور ٹھیک ہے علی رامے آپ کا بہت شکریہ کینٹ کس شہری میں مدرسے کے طالب علم سے بطفیلی کا معاملہ عدالت نے گرفتار ملزم عزیز الرحمان کی درخواست زمانت مسترد کر دی ہے جوڈیچن مجسٹری رانہ ارشرت نے درخواست زمانت خارج کی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جمال الدین جمالی سے جمال الدین جمالی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جو دلکل مفتی عزیز الرحمان سے مدرسہ طالب علم سے بچھلی کے حوالے سے کیس میں جو ہے جیل سے اپنے وکیل کی وسائزت درخواست کی زمانت یہ زمانت کی درخواست دیار کی تھی جس کو عدالت نے آج خارج کر دیا ہے مفتی عزیز الرحمان نے اپنے وکیل کی وسائزت سے موقف اس پیار کیا تھا کہ وہ اور بے گناہ ہے جبکہ پولیس کی جانب سے رپورٹ جمع کرائی کہ ملزم گنہکار ہے اور اس نے مدرسہ کے طالب علم ٹھیک ہے جمال الدین آپ کا بہت شکریہ حزیر صحت سے بل اینڈ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے وفت نے ملاقات کی ڈاکٹر زینہ علی اور ٹیکنیکل فوکل پرسن ڈاکٹر نائی مجید بھی شامل تھے ایڈیشنل سیکیری پرائمری ہیلتھ سندھ سے ارشاد بھی موجود تھے جبکہ پنجاب میں پولیوں کے خاتمے کے لیے اقدامات پرت بادلہ خیال کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ فاؤنڈیشن کے وفت کی جانب سے ملاقات کی گئی ہے ڈاکٹر زینہ علی اور ٹیکنیکل فوکل پرسن ڈاکٹر نائی مجید بھی شامل تھے وزیر صحت سے بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے وفت کی جانب سے یہ ملاقات کی گئی ہے ڈاکٹر زینہ علی اور ٹیکنیکل فوکل پرسن ڈاکٹر نائی مجید بھی اس میں شامل تھے جبکہ ایڈیشنل سیکیریٹی پرائمری ہیلتھ سندھ سے ارشاد بھی موجود تھیں پنجاب میں پولیوں کے خاتمے کے لیے اقدامات پرت بادلہ خیال کیا گیا ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے باقبر رہیے اور دیکھتے رہیے سیٹی فوٹی ٹو